ہیلو فرینڈز آج اپنے بات کرتے ہیں گاڑی کے جو ڈیس بورڈ ہے یا سپیڈو میٹر ہے اس کے اندر جو لائٹس کے سگنل ساتھے ہیں وہ جنرلی ٹو کلر میں آتے ہیں کچھ لائٹس کے سگنل ریڈ کلر میں آتے ہیں کچھ لائٹس کے سگنل یلو کلر میں آتے ہیں آج بات کر رہے ہیں انجن ٹیمپریچر واننگ لائٹ کے بارے میں سگنل کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اسے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کو کیسے ریکوور کر سکتے ہیں انجن ٹیمپریچر واننگ لائٹ گاڑی کو سٹارٹ ہونے کے لیے یا چلنے کے لیے ایک نیش سے ٹیمپریچر کی نیڈ ہوتی ہے اس ٹیمپریچر پہ پھر گاڑی چلتی ہے گاڑی زیادہ گرم نہیں ہو اس کے لیے ایک انجن میں کولنگ سسٹم ہوتا ہے گاڑی کو کولنگ رکھنے کے لیے کولینٹ کا یوج کیا جاتا ہے اس کولینٹ کے لیے کولینٹ اچھی کمپنی کا ڈالنا چاہی ہے ہمیشہ اب اپنے بات کرتے ہیں کیا کیا ریجن یا کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن گاڑی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے یا تو آپ کی گاڑی کے اندر کولینٹ کا لیول صحیح نہیں ہوتا ہے کولینٹ کا لیول ہمیشہ منیمم اور میکجیمم کی بیچ میں ہونا چاہیے یا کولنگ سسٹم میں لیکیج ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی ریڈیئٹر میں لیکیج ہو سکتا ہے یا ریڈیئٹر کچھرا آنے کے کارن کئی بار جام بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر گاڑی میں اور ہیٹ ہو رہی ہے یا یہ سگنل لگا تار آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ سولیوشنس ہیں کیا کیا سولیوشنس ہیں کولینٹ کا لیول چیک کریں گاڑی کو ترند بند کر دیں اور گاڑی کو میکینک کو دکھائیں بینہ سٹارٹ کیاوئے ورکسوپ پہ لے جائیں ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں ادروائز اگر اوور ہیٹ ہو گئی ہے گاڑی تو آپ کے انجنس کے اندر اور بھی جیدہ پروبلم آ سکتی ہے اس لیے ہمیشہ کبھی بھی اس سگنل کو اگنور نہ کریں اپنی گاڑی کو سیپ رکھیں موسیقی